نمسکار ڈلیشیس پوڈ ریسی پی چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے ایک دم یونک سٹائل میں مولی کے پراتھے اور آج ہم ایسے بنائیں گے مولی کے پراتھے جسے ہم بھیلنے سے بھی پھٹیں گے بھی نہیں ہمارے مولی کے پراتھے اور اس کو بنانا ایک دم آسان اور جلدی سے جٹ پٹ ہمارے مولی کے پراتھے بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور بچے اور بڑوں کو دونوں کو بہت پسند آتے ہیں تو آج ہم بنا کے تیار کریں گے اپنے مولی کے پراتھے جس کے لئے میں نے یہاں پر یاد ایک ایجی مولی لی ہیں ایک ایجی میری پتک سمیت چار مولی آئی تھی تو میں نے یہاں پر ایک ایجی مولی اور سات آٹھ لیسن تھوڑا ہاتھ رک اور چھے میں نے یہاں پر حریمیچ لی ہیں ابھی جب پہلے ہم ان مولیوں کو اچھے سے چھیل کے صاف کریں گے ہم نے یہاں پر ایک ایک کر کے ساری مولی کو اچھے سے چھیل کے صاف کر لینا ہے ہم نے یہاں پر ساری مولیوں کو اچھے سے چھیل کے صاف کر لیا ہے اب ان کو ہم یہاں پر دیکھو ہم نے یہاں پر سبھی مولیوں کو اچھے سے چھیل لیا ہے تو ہم نے اسی طرح سے اپنے مولی کو اچھے سے چھیل لینا اب اس کو ہم دو کے اچھے سے ایک قدوکس کریں گے یہاں پر میرے پاس چار طرح کا ہے قدوکس میں چار طرح سے قدوکس کی جا سکتی یہ سب سے موٹی چوڑی اور یہ پتلی اور میں یہاں پر میڈیم سائز سے اپنے مولی کو قدو کس کروں گی یہ ہماری یہاں پر میڈیم سائز ہماری تو ہم اسی سائز سے اپنے مولی کو ہم قدو کس کریں گی آپ جیسے بھی آپ کمپٹیبل آپ اس ساب سے اپنے مولی کو قدو کس کر سکتے ہیں یہاں پر ہم اپنے ساری مولیوں کو ایک ایک کر کے یہاں پر قدو کس کریں قدو کس کرتے ٹائم اپنے دھیان رکھنا چاہیے تاکہ کہیں ہمارا آتھ کٹنا جائے کیونکہ ہمارے اس کے بہت زیادہ سارپ ہوتا ہے تو اس لئے ہمارے آتھ کٹنے کا ڈر رہتا ہے تو اس لئے ہم اس کو دیان سے مولی کو اپنے کو اچھے سے قددکس کر لیں گے یہاں پر ہم نے اپنے مولی کو ساری اچھے سے قددکس کر لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو ہم تھوڑ دیر کے لئے چھوڑ دیں گے اس کو ٹیپ کرتے ہوئے اپنے ساری مولی اس میں سے ہم نے یہاں پر نکال لی ہے ہم نے یہاں پر ساری مولیوں کو اچھے سے قددکس کر لیا آپ ڈال دیں گے اس کے اوپر ہمیں ایک چمس نمک نمک اس میں ہم نے تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے تاکہ ہمارے مولی اچھے سے پانے چھوڑ سکے ہم نے یہاں پر اس میں نمک ڈال کے اس کو تھوڑ دیر کے لئے ہم نے چھوڑ دیا ہے اپ لگائیں گے ماتا یہاں پر منتری 50 گرہ ماتا لیا ہے آٹا آپ اپنے پریوار کے سارے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں ڈال دیں گے اس میں ایک چمس نمک اور نمک کو ہم اچھے سے یہاں پر اس میں مکس کریں گے یہاں پر نمک کو ہمیں یہاں پر مکس کر لیا تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کے اس کا ایک دم اچھے سے سوفٹ ڈو لگا کے ہم یہاں پر تیار کریں گے ہم نے پانے ایک ساتھ زیادہ نہیں ڈالنا ہم تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کے اس کا اچھے سے ایک دم سوفٹ ڈو لگا کے تیار کریں گے پراتے کا ڈو ایک دم سوفٹ ہونا چاہیے ڈاڑ ڈو لگا لیں گے تو ہم جب بے لیں گے تو ہمارے پراتے پھٹ جائیں گے تو اس لئے ہم نے اس کو ایک دم سوفٹ ڈو لگا کے ہم نے یہاں پر تیار کر لینا ہے یہاں پر دیکھو ہم نے کتنا بڑیا سوفٹ ڈو لگا کے ہم نے یہاں پر اپنے پراتھے کا تیار کر لیا ہے تو ہم نے اسی طرح سے اپنا سوپ ڈو لگا کے اپنا پراتھے کا تیار کریں گے اب اس کو ہم ڈک کے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر ہمارا آٹھا لگ کے اچھے سے تیار ہو گیا بات ہے اپنے مولی کی طرف ہم نے مولی کو میں نمک ڈال کے پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں رکھے ہوئے اب یہاں پر مولی اور نمک نے بھی اچھے سے پانی چھوڑ دیا ابھی اپنے مولی کو ہم اچھے سے نچھوڑیں گے کچھ تو مولی میں پانی ہوتا کچھ نمک ڈالنے سے ہماری مولی جلدی پانی چھوڑ دیتی ہے اور اس کو اب ہم اچھے سے ہاتھوں سے پریس کرتے ہیں اس کو ہمیں اپنا سارا پانی نکال لیں گے اگر ہم یہاں پر مولی کو نچھوڑیں گے نہیں تو ہم پراتھے بے لیں گے تو ہمارے پراتھے بہت زیادہ فٹ جائیں گے تو اس لئے ہم نے یہاں پر مولی کو اچھے سے نچھوڑ کے ٹائٹ لی نچھوڑنا ہے اس میں ہم نے مولی میں بلکل بھی پانی نہیں چھوڑنا اگر آپ کے ہاتھ میں تھوڑا بہتے کٹ کر لگا ہوا ہے جب ہم لیڈیز کا تو کامی کیچن کا ہے اگر کچھ 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 کٹ لگا تو آپ اس کو پتلے کپڑے میں بھی ڈال کے اس کو گھماتے بھی اس کو ہمیں اچھے سے نچھوڑ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے نچھوڑ لیا ہے یہاں پر ہم نے ساری مولی کو اچھے سے نچھوڑ لیا دیکھو ہماری چیار مولی میں کتنا زیادہ پانی نکلے ہے اور نمک اس لئے ہم نے اس میں پہلے ڈالیا اگر نمک ہم بعد نچھوڑنے کے بعد میں پانی ڈالتے نمک ڈالتے تو اس میں نمک بھی ہمارا پھر سے پانی چھوڑ دیتا یہاں پر ہم نے مولی کو دیکھو یہاں پر اچھے سے نچوڑ لیا ہے اتنا ٹائٹ لی ہم نے مولی کو نچوڑا دیکھ لیا ہمارے کتنی کھلی کھلی مولی ہو کے تیار بن کے ہماری تیار ہو گئی ہے اگر آپ مولی کے یہاں پر نہیں نچوڑ لیتے تو آپ اس کو الکا سا ڈرائی روشٹ بھی کر سکتے ہیں اب ڈال دیں گے اس میں لسن ادرک اور مرس کو میں نے بریگ پی کوٹکیس کا فائنٹ پیسٹ بنا کے ہم نے تیار کر لیا اب ڈال دیں گے اس میں ایک سمس اجوائن اب ڈالیں گے اس میں ایک سمس لال میں چمکم ڈالیں گے کیونکہ اس میں ہم نے اریمیٹس ڈال رکھے اب ڈالیں گے ایک سمس جیرہ اب ڈالیں گے اس میں ایک سمس چاٹھ مسالہ ایک سمس دنیا مسالہ اب ڈالیں گے اس میں ڈیر سارا اپنا ارہ دنیا ارہ دنیا کا ٹیسٹ مولی کے پراتھیں بہت زیادہ آتا ہے تو میں اس میں یہاں پر بہت سارا ارہ دنیا ایڈ کروں گے اور اس کو ارہ دنیا ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے ارہ دنیا اس میں اچھے سے ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہم اچھے سے یہاں پر اپنے مسالے کو مکس کر لیں گے یہاں پر آپ چائے کسوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھو ہم نے مولی نچوڑنے کے بعد ہماری کتنی بڑیا کھلی کھلی ہمارا مسالہ بن کے تیار ہوا ہے اگر ہم مولی کو نہیں چھوٹ لیتے تو ہماری مولی میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو اس لئے ہمارا مسالہ اچھے سے نہیں بنتا اور دیکھا آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہمارا کتنا بڑیا کھلا کھلا مسالہ بن کے تیار ہوا تو ہم نے اسی طرح سے اپنے مولی کو پراتھے بنا کے ہم تیار کریں گے یہاں پر ہمارا مسالہ بن کے تیار ہوگا اب آتے ہیں اپنے گیس کی طرف اس میں یہاں پر ہم چکلے کے اوپر اپنا پراتھا بنانگے میں یہاں پر اتنا پیڑا لے رہی ہوں اپنے آٹے کا اب اس کو ہم سکھے آٹے سے ڈیسٹ کریں گے اپنا یہاں پر آنگوٹھے کی مدد چھے کٹوری کی شیپ دیں گے ہم یہاں پر ہم نے اس طرح سے کٹوری بنا کے تیار کر لینی ہے اپنے آٹے کی اور اس کے میں بھروں گے دو چمچ مسالہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ آپ جیسے کمپٹیبل آپ وہاں ہیں ویسے اپنا مسالہ بھر شکتے ہیں کیونکہ میں یہاں پر اس لی زیادہ مسالہ بھر رہی ہوں کیونکہ میرا مسالہ ایک دم ڈرائی مسالہ ہو گیا ہے میں نے اچھے سے مولی کو نہیں چوڑا ہے اب اس کو ہم اٹھے دونوں آتوں کے انگلیوں کے پریس کرتے ہوئے اس کو ہم اچھے سے یہاں پر پھولڈ کر لیں گے اور اس کو ایک بار پھر سے ہم سکھے آٹے سے ڈیسٹ کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے اپنے مسالے کو اس میں ہم پھیلائیں گے اس کو ہم ڈائریکٹ بیللے نہیں لگائیں گے ایک ڈائریکٹ بیللے لگا دیں گے تب بھی ہمارا پھ Travis جائے گا ہم نے اس طرح سے اپنا مسالہ اچھے سے اپنا ہاتھ سے ہی پھیلا کے تیار کر لینا اب ہلکے ہاتھوں سے ہم اپنا مسالہ روٹی کو بیل کے تیار ہم نے ایک دو ملکے ہلکے ہاتھ سے اپنا بیللن چلانا ہم نے پریس نہیں کرنا اگر زیادہ پریس کر دیں گے تو بھی ہمارا مسالہ پھٹ جائے گا ڈال کا مسالہ اوپر کی طرف چھلکا ہے لیکن ہمارا پراتھا فٹا نہیں بلکل بھی تو آتے ہیں گیس کی طرف میں نے یہاں پر گیس کے اوپر پہلے سے تہوے کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس پر ڈال دیں گے ہم اپنا پراتھا تب تک ہم بناتے ہیں دوسرا پراتھا بھی سیم اسی طرح سے اپنا بنائیں گے میں نے اتنا ہی پی ڈالیا ہے اور اس کو ہم سکے آٹے سے ڈیسٹ کرتے ہوئے اپنا ہم ویسے ہی گانگ اٹھے مدد سے کرٹوری بنائیں گے ہم اپنا اور اس میں ہم بھریں گے اپنا zip بھریں گے اپنا مسالہ ہمارا پر یہ اب کی بار تو ایک بار میں ہی جایدہ مسالہ آ گیا Sao پر اب کی بار ہم ایک smartest میں مسالہ ڈالیں گے تھوڑہ اکس میں ہم مسالہ نکال دیں گے ثوڑہ زیادہ مسالہ آ گیا تھا اب کی بار تو ایک ساتھ میں ہی اب اس کو ہم اچھے سے رکھے اپنے چکلے کو اوپر اچھے سے ہم اس کو پھولڈ کر دیں گے اور سیم ہم نے اسی طرح سے اپنا پراتھا بیل کے ہم نے تیار کر لینا ہے ہم نے سیم اسی طرح سے اپنا جو پہلے پراتھا بیلیا تھا اسی طرح سے اپنا پراتھا بیل لیں گے اب آتے ہیں ہم گیس کی طرف یہاں پر ہم نے جو پراتھا رکھا تھا اپنا پراتھا نیچے سے ہمارا سکے تیار ہو گیا اب اس کو ہم چمٹے کی مدد سے اپنے پراتھے کو ہمیں پلٹے کر دیں گے پہلے ہم پراتھے کو اپنا درائی روست کریں گے بعد میں اس کے اوپر اپنا یہ لگائیں گے یہاں پر ہمارا پراتھا دونوں سائیڈ سے شک کے تیار ہو گیا اب لگائیں گے اس کے اوپر میں لگا رہی ہیں یہاں پر دیسی گی پراتھے میں دیسی گی کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کوکنگ اویل آپ یوز کر شکتے ہیں جو بھی آپ کوکنگ اویل کھاتے ہیں آپ کو اس میں یوز کر شکتے ہیں لیکن پراتھے میں تو زیادہ تیسٹ ہی دیسی گی کا زیادہ اچھا آتا ہے اب اس کو ہم یہاں پر پلٹے ہم نے پلٹے کی مطلب سے اچھے سے پلٹی کر لیں گے اور اس کو ہم یہاں پر الکا پریس کرتے ہوئے اس کو ہم یہاں پر شک لیں گے اپنے پراتھے کو اب ہم دوسری سائیڈ بھی اپنا گی لگائیں گے اس کو ہم نے الکا گولڈن کلر آنے تک اپنا پراتھا شک کے تیار کر لیں مولی کے پراتھے بہت کم پھولتے ہیں تو یہاں پر میرا پراتھا بھی نہیں پھولا لیکن ہمارے پراتھے تیسٹ ہی بہت بنیں گے اس کو ہم نے یہاں پر دوسری سائیڈ سے پلٹی کر لیا اور اس کو الکا الکا پریس کرتے ہوئے ہم نے اپنے پراتھے کو اچھے سے شک لیں گے اسی طرح سے ہم نے پراتھے کو ایک بار پھر سے پلٹی کریں گے اس کو ہم یہاں پر دو تین بار پلٹی کرتے ہوئے جل کا گولڈن کلر آنے تک اپنے پراتھے کو ہم نے اچھے سے شک کے تیار کر لینا ہے یہاں پر ہمارا پراتھا شک کے تیار ہوگا ہے اب اس کو ہم ایک پلٹ میں نکال لیں گے اب اس کے اوپر سے دکھیں یہاں پر ہمارا کتنا بڑی پراتھا شک کے تیار ہوا اب ڈال دیں گے اس کے اوپر ہم دوسرا پراتھا دوسرا پراتھا بھی ہم پہلے سیم اسی طرح پہلے سکا ڈرائی روشٹ کریں گے اپنا بعد میں ہم اس کو اوپر گی لگائیں گے یہاں پر ہمارا پراتھا کا سکھ گیا ہے اب اس کو ہم پلٹے سے پلٹے کر لیں گے اب اس کو ہم دو منٹ کے لیے دوسری سائیڈ سے ڈرائی روشٹ ہونے دیں گے اور بعد میں لگائیں گے اس کے اوپر گی یہاں پر ہمارے پراتھے کو دو منٹ ہو گئی ہے اپنا گیس پر رکھیں اب اس کو ہم چمجھ سے دیسی گی لگائیں گے لیکن ہم جب پراتھے بنایا تو ہمارے پرnn currency نہیں بنیں گے تو اس لرے ہم نے لو فلاAD نصف میں پر طرف کے سیگھ کریں گے پرمے پر سیگھ کر لیا ہے اس میں دوسري سائیڈ بھی آپ کا ناگل لگا انگی اور اس کو بھی ہمیں اسی سی پر طرف کرتے وہ اپنےالشف کو ہمیں اپر سے تیار کر دیں کے کتنا بڑی آ nے کلشر آپ نے استخ юزوں سے پوراک بے ہمیں اسی طرح سے کار larg کے لغے ڈیو چ disable دنسا کہ آپ کے بعد دو پورا ایسے ہی نے تعلق کرجم کریں گے ہر لوگ کی نمیت سارے پورا سی Hokage بناتے ہیں ہر منolphک نے اپنے ایسے پوراچ ایک ملک گھر سےیا ہے ہر اس وقت میں چاہتا ہے warschat میں لیں کجيل دائی میں میں نکالا نمک اور جیرہ بھون کے ڈالا ہے پراثے کے ساتھ دائی اور اچھا زیادہ اچھا لگتا ہے اگر آپ کو چائے پسند ہو آپ چائے بھی لے سکتے ہیں اب سرو کریں گے اپنے پراثے دیکھو ہماری یہاں پر کتنے بڑیا تھالی ہے ہماری پراثے کی بریک فاسٹ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اب آپ کو لوگوں کو میں ایک پراثہ کھول کے دکھاؤں گی آپ دیکھنا میرا کتنا بڑیا مسالہ لگ رہا ہے پراثے کے اندر یہاں پر میں نے چائے پراثے رکھ دی ہیں اپنی پلیٹ میں اب ایک پراثہ میں کھول کے دکھاتی ہو آپ دیکھنا میرا کتنا بڑیا کتنا اچھا پراثہ بن کے تیار ہو آپ دیکھ دیکھ کتنا بڑیا مسالہ لگ رہا ہے ہمارے پراثے میں اور کتنا زیادہ برابرا مسالہ لگا ہمارے پراثے میں تو ہم نے اسی طرح سے اپنے سارے پراتھے بنا کے ہم نے یہاں پہ تیار کر لے اور ہم نے ساتھ میں اپنے تھالے بھی ہم نے یہاں پہ اچھے سے تیار کر لے آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتانا آپ لوگوں کو میرے مولی کے پراتھے کیسے لگے اور کتنا زلدی پراتھے بن کے ہمارے تیار ہو گئے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے تینکیو